بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے بلکم آپ کا میرے کچن میں اور آج میں اپنے کچن میں آپ لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں لوبیا کیمہ کی ریسپی بہت ہی ٹیسٹی اور زبردست بن کر کے تیار ہوتی ہے اور بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے تو چلیئے اس آسان سی ٹیسٹی سی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کیسے بنے گی تو یہاں پر میں نے پریشر کوکر رکھ دیا ہے اور کوکر میں میں نے کوکنگ آئل ڈال دیا ہے آئل ہمارا ہو گیا ہے گرم اور یہاں پر میں نے لیا کچھ کھڑے مسالے جس میں میں نے لیا ہے دالچینی لانگ اور تھوڑی سی جاویتری دو بڑی الائچی چار چھوٹی الائچی تھوڑی سی کالی مرچے اور زیرہ تو ان کھڑے مسالوں کو ہم اس میں ڈال دیں گے اور تھوڑا سہینے تڑکنے دیں گے یہاں پر میں نے اسے ڈال دیا ہے جب تک کہ ہمارے مسائلے تڑک رہے ہیں اور یہاں پر میں نے پانچ پیاز لی تھی میڈیم سائز کے جسے اس طریقے سے بارک چوب کر لیا ہے یہ پیاز ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تو یہاں پر میں اس میں پیاز ڈال رہی ہوں پیاز کو ہمیں بہت ہی ڈارک سنہرہ نہیں کرنا ہے اسے ہلکا سا سنہرہ کرنا ہے جب اس پر ہلکا سا گولڈن کلر آ جائے بس اتنا ہمیں اسے فرائی کر لینا ہے تو اسے فرائی کر لیتے ہیں بہت ہی زبردست ریسپی یہ بن کر کے تیار ہوتی ہے کیمہ لوبیا کی لوبیا کی پھلی کی ریسپی ہے یہ لوبیا کی جو بی جاتے ہیں اسے بھی کیمہ میں ڈال کر کے بنایا چاہتا ہے لیکن میں پھلی کی ریسپی دے رہی ہوں آپ کو جو ہری ہری پھلیاں آتی ہیں لوبیا کی تو دیکھیں پیاز ہمارا جو ہے ہلکا ہلکا گولڈن براؤن ہو گیا ہے یہاں پر میں نے آدھا کلو کیمہ لیا ہے مٹن کا کیمہ ہے اسے میں نے موٹا موٹا سا کھٹوار لیا ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے تو کیمہ ڈال دیتے ہیں اس میں اور کیمہ ڈال کر کے ہم اس کی اچھی طرح سے بھونائی کریں گے تو تقریباً تین سے چار منٹے سے اچھی طریقے سے بھون لیں گے جب تک کہ کیمہ کا کلر چینج نہ ہو جائے میں اسے اچھی طرح سے بھون لیتے ہیں تو دیکھیں کیمہ نے اپنا کلر چینج کر دیا ہے اورân ڈال کروں میں اس میں ڈال کریں پھونو کی ان łحسے دحدی میں اساس کو دوسخت کریں وہ اس بھونائی کریں اچھی طرح سے اس کی بنائی کر لیں گے تو بہت اچھی طرح سے بھون لیا ہے اور اکیچیں پر یہاں پر میں نے نی STEIN ہی خوشجہ مما کے پھونٹا سلسلی ہے میں نے ملک لیا ہے یہاں پر یہاں پر میں نے لیا ہے کوئی سٹھوٹا س 있으ل ہے کشمیری میرچ دنی wanna to on top far dapat Bem کشمیری میری اورمٹر دنی � Chorus سچے چھوپے دنی businessman رہن Down in chappe probabilities تمیس پرمین شے میں ملک کرتے ہیں اگری سمجھنے میں پڑ Изہلے میں ڈانے گا ہم نے bit choisبرا جب تک ہمارے نمک نہ ہو جاتے پھنے تو بہت اچھی طریب سے میں اسے بھون لوں گ جب تک کہ مارے ہمارے صرف نہ ہوجاتے پھنے جب تک ہمارے صوف نحیے کہ ہمیں بھون لنے تو اسے بھونتے ہوئے تقریباً مجھے پانس سے چھ منٹ ہو چکے ہیں بہت اچھی طرح سے میں نے اسے بھون لیا ہے اور ٹماٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل اچھی طرح سے سوفٹ ہو کر کے بلکل اس میں مل گئے ہیں اور بہت اچھی طریقے سے ہمارا کیمہ بھون چکا ہے اور اب ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے تو پانی میں نے اس میں بس آدھا گلاس ڈالا تھا زیادہ پانی کا ہمیں اس میں یوز نہیں کرنا ہے بس ہمیں کیمہ کو گلانے بھر کا ہی پانی اس میں ڈالنا ہے تو میں نے یہاں پر اور آدھا گلاس پانی ایٹ کر دیا ہے اور اب ہم اس میں پریشر لگا دیں گے اور پریشر لگانے کے بعد ایک ویسل اس پہ ہم تیز آج پلیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی فلیم کو بلکل لو کر دیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تو یہاں پر میں نے اس پہ پریشر لگا دیا ہے اور ملتے ہیں آپ سے پندرہ سے بیس منٹ بات تو پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں اور آئیے اب ہم اسے کھول کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا مٹن کیمہ اچھی طرح سے گل گیا یا نہیں تو چلیے اس کا پری پریشر ہم نکال کر کے اسے چیک کر لیتے ہیں تو بہت اچھی طرح سے ہمارا کیمہ گل چکا ہے بہت ہی زبردست اس میں سے خوشبو آ رہی ہے بہت اچھی طرح سے اس میں ساری چیزیں مکس ہو گئی ہیں ٹماٹر وغیرہ سب کچھ اچھی طرح سے اس میں مکس ہو گیا ہے اور بہت اچھی اس میں خوشبو آ رہی ہے اور اب ہم اس میں لوگیا ڈالیں گے تو یہاں پر میں نے دھائی سو گرام لوگیا لیا تھا جسے اس طریقے سے کٹ کر کے لے لیا ہے اور دھو کر کے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے اسے مکس کر لیں گے تو مکس کر لیتے ہیں اسے بہت اچھی طرح سے بہت ہی تیسٹی رسپی بن کر کے یہ تیار ہوتی ہے اگر اس پوائنٹ پہ آپ کو ویڈیو زرہ بھی اچھی لگ رہی ہو تو پلیز میری چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور فیملی و فرنس میں شیئر ضرور کریں ساری چیزوں کو میں نے مکس کر دیا ہے تھوڑا سا اس میں پانی ڈالیں گے تقریباً چھوٹے کپ سے ایک کپ ڈال دیا ہے میں نے اور تاکہ یہ لوگیا بھی اچھی طرح سے گل جائے اور نیچے لگے نہیں بس اتنا پانی اس میں ڈالنا ہے بہت زیادہ اس میں پانی کا یوز ہمیں نہیں کرنا ہے تو اب ہم اس میں پریشر لگا دیں گے اور پریشر لگا کر دو ویسل ہم لیں گے تاکہ ہماری لوگیا اچھی طرح سے گل جائے تو دو ویسل میں نے اس میں لے لیا ہے آئیے چیک کر لیتے ہیں تو دیکھیں بہت ہی زبردست سا ہمارا لوگیا کیمہ بن کر کے تیار ہو چکا ہے اور اس میں ہم تھوڑا سا ہرادنیا ڈال دیں گے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے ایک بار اسے مکس کر لیتے ہیں تو دیکھیں بہت اچھی طریقے سے ہمارا لوگیا بھی سوفٹ ہو گیا ہے کیمہ بھی ہمارا اچھی طرح سے پہلے ہی گل چکا تھا اور اب ہم اس میں تھوڑا سا ہرادنیا ڈالیں گے تو ڈال دیتے ہیں اس میں ہرادنیا اور بہت ہی شاندار سا ہمارا لوگیا کیمہ بن کر کے تیار ہے ہمارا لوگیا کیمہ بن کر کے تیار ہو گیا ہے بہت ہی زبردست بنایا ہے آپ اسے روٹی سے چاول سے پراتے سے پوری سے سرف کر سکتے ہیں بہت ہی تیسٹی لگتا ہے یہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور فیملی و فرنس میں شیئر کرنا نہ بھولیں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں پھر ایک نئی رسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ